پی ایم اے وائی سکریم کے ذریعہ سے سرکار ان لوگوں کو گھر فراہم کرتی ہے جو بلو پاورٹی لائن ہو یا جن کے سروں پر چھت نہیں ہوتی ہے دوہزار گیارہ سنسز کے مطابق ایک فہرست ترتیب دی گئی اور اسی فہرست کے ترتیب میں جو نام تھے انہی کو پی ایم اے وائی کا مکان دیا گیا لیکن ایک معاملہ سامنے آ رہا ہے دوہزار اٹھارہ میں وہ لوگ جن جو دوہزار گیارہ سنسز میں نہیں تھے ان کے نام اس فہرست میں نہیں تھے کہ جس فہرست کے ذریعہ سے پی ایم اے وائی مکانات فراہم کیے جا رہے تھے ان کے لیے ایک سپلیمنٹری لسٹ تیار کی گئی لیفٹ اوٹ لسٹ تیار کی گئی اور لسٹ کے بعد ان کے جیوٹیک کیے گئے لیکن معاملہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ جن لوگوں کے جیوٹیک کیے گئے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگوں کے نام اب جب لسٹ جو ہے بالا حکام سے واپس آئی ہے اس میں نہیں پائے جا رہے ہیں جبکہ لوگوں کے مطابق عوامی نمائندگان کے مطابق وہ تمام لوگ جنون ہیں اور انہیں مکان کی نہائیت ہی ضرورت ہے ہمارے ساتھ اس سب پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں سرپنچ چھمبر کناری جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور یہ کہا کہ ان کی پنچائت میں کافی نام جو ہیں وہ اس فیرست میں شامل نہیں ہیں اور یہ تمام لوگ جنون ہیں اور اگر ان کو مکانات نہیں ملیں گے تو ان کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوگا سرپنچ صاحب آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ پورا معاملہ کیا ہے کہ دوہزار گیارہ سنسز کے بعد جو دوہزار اٹھرہ میں جو فیرست تیار کی گئی تھی جو لیفٹ اوٹ لوگ تھے جنہیں پی ایم اے وائی کے مکانات فیرست میں ان کا نام نہیں تھا اب جو فیرست تیار کی گئی تھی کہ ان کو بھی مکانات دیے جائیں گے اب آپ کی جانب سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ بہت سے نام اس فیرست سے جو بالا حکام سے واپس آئی ہے اس میں نہیں ہے پورا معاملہ کیا ہے اس حوالے سے بتائیں شکریہ آپ کا آپ کے چینل کا بہت بہت شکریہ میں آپ کو یہ بتا دا چلوں کہ دوہزار یارہ تک جو سنس ہوا تھا دوہزار یارہ سے پہلے اس میں میری پنچائت کے صرف بونجا نام جو اس فیرست میں تھے تو اس کے بعد دوہزار یارہ کے بعد دوہزار اٹھارہ میں جو سنس ہوا پردان منطر آواز یوجنا کے تحت ہم نے دوہ تین سو پینسٹ لوگ بینی فیشری جو تھے وہ اس زمرے میں لائے ان کے جیو ٹیگنگ ہوئی تو اس کے بعد ہمارے پاس اوپر سے آن لائن ہو کے لسٹ آئی ہماری پنچائت میں تو پھر سرکار کی طرف سے ایک آرڈر نکلا کہا کہ آپ ان کے آدار شیڈنگ کرو اور ان کے بینک لک ان کے ساتھ کرو بینی فیشریز کے ساتھ تو اس کے بعد جب ہمارے پاس یہ لسٹ پرسوں آ رہی ہے جس کے لیے انہوں نے آرڈر نکلا گورنمنٹ کی طرف سے کہ ان کی پریائیٹی دو جب ہم پریائیٹی دینے آئے ہماری گرام سبا ہوئی تو گرام سبا میں ہمیں دیپارٹمنٹ یہ دے رہا ہے تین سو پینسٹ کے بجائے ہمیں سو آدمیوں کی لسٹ دے رہا وہاں پہ آپ ان سو آدمیوں کی جو وہ پریائیٹی فیکس کرو تو آپ بتائیے تین سو پینسٹ کہاں چلو ہم مانتے ہیں دس یا بیس اس میں سے لیس ہوئے ہوتے چلو ہم مانتے تھے دو سو پینسٹ لوگ اور وہ بھی لوگ جو جنون ہیں جن کے پاس اس وقت کوئی سہارا نہیں ہے کوئی مکان نہیں ہے سب سے بیک ورڈ ایریا جو ہے میری پنچائے چھمبر کناری ہے بلکل ایل او سی کے زیرو لائن پہ ہے تو میں یہ بھی جاننا چاہوں گا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو تین سو پینسٹ نام تھے ان میں سے سو ہی جو ہے وہ آ رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اس کی پریولیٹی فکس کریں آپ کے مطابق دو سو پینسٹ ناموں کو کٹا جا رہا ہے کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں ریجیکشن ہوئی ہو یا کسی طریقے سے کوئی ایسی خامی رہ گئی ہو جس وجہ سے یہ جو نام ہیں یہ ریجیکٹ کیا گئے ہیں جی بلکل میں آپ کی بات سے سہمت ہوں اگر ریجیکشن میں ہوتے تو جیو ٹیک جو ہم نے کیے وہ اسی وقت دکھاتا تک کہ یہ ایکسیپٹ نہیں ہوئے جب جیو ٹیک ایکسیپٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس لیسٹ آئی آن لائن ہو کے تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ ان کے آدار سیٹنگ کرو جب تک ایکسیپٹ جیو ٹیک نہیں ہوتے تب تک آدار سیٹنگ بھی نہیں ہوتی تو اس کے بعد ان کے بینک اکونٹ جو بینیفیشری کے وہ بھی ہم نے ان کے ساتھ لنک کروائے اس کے بعد یہ لیسٹ اوپر گئی پھر وہاں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب یہ اوپر سے ڈلیٹ ہو گئے ہیں ڈلیٹ کیسے ہوئے وہ اب یہ سرکار کا مسئلہ ہے انہوں نے ڈلیٹ کیوں کیے اور ان جو ہمارے لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ نائنصافی کیوں ہوئی تو میں الطاف صاحب یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ معاملہ صرف آپ کی پنچائج سے جڑا ہے یا باقی جتنی پنچائج سے بلوگ کی یا اس سے باہر آپ نکلیں گی زلہ کی تحصیل کی جتنی بھی پنچائج سے ہیں کیا اس میں بھی ایسے معاملات پیش آ رہے ہیں نہیں میں اپنے بلاگ کی بات کروں بلاگ منڈی کی کچھ ایسی پنچائج ہیں جس میں سے کوئی دس پندرہ یا اور دس نام ایسے انہوں نے ڈلیٹ کیے ہیں لیکن میری پنچائج کے ساتھ جو ظلم ہوا ایسے مجھے لگتا کسی جمہو کشمیر میں کسی پنچائج کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا تو میں یہ بھی فردر آپ سے جاننا چاہوں گا کیا اس سلسلے میں آپ نے کنسرنڈ آفیسرز سے بات کی ہے ہائر ایتھارٹیز سے بات کی ہے آپ نے ریٹن میں کچھ دیا ہے تاکہ یہ جو نام آپ کے اس فیرس سے گائب ہیں اس حوالے سے آپ کو جانکاری حاصل ہو سکے کہ کیوں یہ نام کاتے گئے ہیں یا فردر آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ یہ تمام نام پھر سے انکلیوڈ کیے جائیں جب ہماری گرام سبا ہوئی ہم نے ایک ریزلیشن وہاں پہ پاس کی اپنی پی آر آئی اور جو ہماری عوام تھی گرام سبا میں ہم نے وہاں پہ اصل میں پبلک نے وہاں گرام سبا کا بائیکارڈ کیا تو اس کے بعد ہم نے ایک ریزلیشن ڈالی تو وہ ہم نے ایسی ڈی آفیس سبمیٹ کروائی ایسی ڈی صاحب نے کہا میں اس پہ آپ دیکھتا ہوں آگے کیا مسئلہ ہے اس کا تو اس کے بعد ہم نے ایک ریزلیشن اور ہم پرسو پھر جا رہے ہیں ایک ڈی پیٹیشن جا رہا ہمارا ڈی سی صاحب کے پاس اور جو ریزلیشن ہم نے پہلے اپنے پنچائت سے یہ بنوا کے تو ڈی سی صاحب سے مارک کروا کے ہم نے ایسی ڈی آفیس میں وہ سبمیٹ کروا دی ہے اب پرسو ہمارا ایک ڈی پیٹیشن پھر جا رہا ہے ڈی سی صاحب کے پاس اس مسئلے میں اچھا یہ سرکار چونکہ یہ بھی دعوے کر رہی ہے کہ دو ہزار بائیس تک جو ہے یہ تمام مکانات ان لوگوں کو دے دیے جائیں گے جو پی ایم اے وائی کے ہوسز ہیں وہ بنا لیے جائیں گے ابھی میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ کے جو پنچائت ہے اس میں جو پہلی فیرسٹ میں جو نام تھے کیا وہ مکانات تعمیر ہو چکے ہیں کیا ان کو پیمنٹ مل چکی ہے مجھے لگتا ہے وزن صاحب یہ خالی کھوکلے دعوے ہیں دو ہزار یارہ سے لے کر دو ہزار بائیس تک یہ میرے خالی باون نام میری پنچائت میں جو دو ہزار یارہ کی فیرسٹ میں ہیں وہ کمپلیٹ نہیں کرا پائے کسی کی ایک انسٹالمنٹ پڑی ہے کسی کی دو پڑی ہے مکان کمپلیٹ ہے آج تک وہ یہ بنجا نام کمپلیٹ نہیں کر سکتے تو آپ یہ ایسے خالی کھوکلے دعوے چاہ رہے ہیں ہماری جمعو کشمیر میں یوٹی سرکار میں اگرچہ آپ نے ریپیٹیشن بھی لے جانا ہے ریزولیشن آپ پہلے بھی دے چکے ہیں لیکن میں پھر بھی آپ سے یہاں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا مطالبہ ظلہ انتظامیہ سے اور اس میک میں کے آلہ آفسران سے کیا رہے گا اس معاملے کو لے کر جس جو آپ کے دو سو پینسٹ نام اس فیرس سے خارج کر دیے گئے ہیں ہمارا یہی رہے گا کہ ہمارے جو دو سو پینسٹ نام ہیں یہ دوبارہ ان کو ایڈ کیا جائے فل فور ان کو ایڈ کیا جائے ایسا نہ ہو کل مجبورا لوگوں کو روڑ پہ نہ آنا پڑے چلے بہت بہت شکریہ تو یہ تھے ہمارے ساتھ سر پنچ چھمبر کناری جن کا صاف طور پر یہ کہنا تھا کہ سرکار دو ہزار گیارہ سے لے کر دو ہزار بائیس تک باون نام جو فیرس پہلے دو ہزار گیارہ کی سنسز کے مطابق تھی انہیں مکانات ابھی تک فراہم نہیں کر پائی ہے تو تمام لوگوں کو مکانات فراہم کرنے کا دعویٰ کھوکلا ہے ان کا صاف طور پر یہ بھی کہنا ہے کہ جو نئی فیرس سے دو ہزار اٹھرہ میں جو تیار کی گئی ہے لیفٹ وڈ فیرس اس سے جو دو سو پینسٹ نام ان کے کاتے گئے ہیں ان پر بھی سرکار گور کرے جو متلکہ محکمہ ہے کنسرنڈ محکمہ ہے وہ بھی گورو خوز کرے اور پہلے وجہ بتائے کہ یہ کس لیے کاتے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ وجہ بتانے کے بعد یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں چونکہ انیشل سٹیج میں جب جیو ٹیگنگ ہوئی تھی جب آدار سیڈنگ ہوئی تب جب ریجیکٹ نہیں کیا گئے تو اب یہ ریجیکٹ کرنے کا کوئی بھی معاملہ نہیں بنتا ہے کوئی بھی بات نہیں بنتا ہے ان کی صاف طور پر سرکار سے یہ مانگ ہے کہ ان تمام ناموں کو دوبارہ سے انکلیوڈ کیا جائے اور یہ تمام لوگ جو جنون ہیں انہیں پی ایم اے وائی کے مکانات فراہم کیا جائیں وسیم حیدری پونچ ٹائمز کے لئے